آدھ آپ میرے تمام بھارت کے اور تلنگانہ کریم نگر کے بھائیوں کے لئے آج ہمارے بھارت کے اتحاس میں ایسے کم مواقع ہوتے ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے چینہ اس نے ہمارے تین سپاہیوں کو شہید کر دی یعنی کہ ان کے خلاف ہمارے شہید جو جوان تھے لڑتے ہوئے اپنی جان کی اہوتی دی ہے میں ان تمام تینوں فوجیوں کو دل سے سلوٹ کرتا ہوں اور ان کے خاندان کے جتے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ گم میں برابر کے شریک ہیں ہمارے تلنگانہ کے بھی سنتوش نامی ایک سولجر نے اپنی شہید ہی دی ہے اس ملک کے لئے اور افسوس کے بعد ہمارے ملک کے ڈیفنس منسٹر ہو یا پھر پرائی منسٹر ہو بڑے بڑے باتیں بڑے بڑے دعوان کے حد تک رہ گئے اور ان کا جو سفارتی نظام تھا وہ ایک فیلیور ہونے کے وجہ سے ہمارے سولجر اور جوان شہید ہوئے ہیں اگر وہ لوگ صحیح طریقے سے اگر سفارتی چینہ کے ساتھ باتچیت کرتے تو آج یہ دن ہمارے فوجی بھائیوں کو نہیں دیکھتا تھا خیر آئندہ بھی ہمارے جتے بھی فوجی ہیں ہمارے ملک کے لئے ہماری سلامتی کے لئے لڑ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ہمارے ملک کے تمام ایک سو پینتیس کروڑ عوام کی جو بارڈرز کی رکشہ کرتے ہیں اپنی جان کی پروہ کی بغیر اور ان کے خاندان سے ان کے بیوی بچوں سے دور رہ کر یہ واقعہ بہت بڑی قربانی ہیں ہم تمام ایک سو پینتیس کروڑ عوام پورے فوج کے منوبل کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے خاندان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پر ہم سنٹرل کورنمنٹ کو یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے چینہ اپنی آنکھ دکھا رہا ہے اور ہمارے بارڈرز کے اندر کئی فوجی ریٹائر لوگوں نے کہا ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں روز کہ ہمارے بارڈرز کے اندر کئی کلیمیٹر آ چکا ہے اسکوئر کلیمیٹر تو آخر کب ہم چینہ کے اوپر اس کے ملک کے اوپر موتوڑ جواب دیں گے بڑے بڑے پارلیمنٹ میں تخریریں کر لینے سے یا پھر ٹی ویوں کے شو میں بڑی بڑی باتیں بل لینے سے اور پھر ریالٹی میں ہم واقعے میں آگے آ کر ہمارے ڈیفنس منسٹر ہو یا پھر پرائم منسٹر ہو ہم جس طریقے سے خوت ہے ہماری اس کو ہم تمام دنیا کو بتائیں اور پھر چینہ کو بھی اس کا ضرور سبق سکھائیں تاکہ ہمارے بارڈر کے اوپر آنکھ اٹھا کرنا دیکھیں جائہن دوستو ہم پھر ایک مرتبہ اور تین فوجیوں کو سلوٹ کرتے ہیں جو اپنی جان کی شہیدی دی ہے جائہن اللہ حافظ